اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں ہزاروں لوگوں کے پاسپورٹ رد یعنی کینسل ہونے اور سعودی عرب جانے کے لیے ایک نیا نیم لاغو ہونے کے ساتھ ساتھ عرب دیش میں کام کرنے والے لوگوں پر انکم ٹیکس لگانے جیسی کئی ساری بڑی خبریں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ان سبھی نئی اور بڑی خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے ایک سو اٹھائیس دیشوں سے ایک ہزار ساتھ رہ کے کام کے ویزے پر سعودی عربانے والے غیر ملکیوں پر لگنے والے ایک نئے نیم ایک نئے قانون کے بارے میں جس کا اعلان کل ہی سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورسز ان سوسل ڈیولیمنٹ نے کر دیا ہے تو دیکھئے آج سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سعودی وزارت العمل یعنی سعودی لیبر منسٹری نے غیر ملکیوں کے لیے جاری ہونے والے ورک ویزے کو تین کیٹگری میں باتنے کا اعلان کیا ہے جس میں دو کٹگری والوں کو سعودی عرب جانے سے پہلے اپنے دیش میں ہی اپنے ملک میں ہی اپنے پروفیسن کا اپنے کام کا امتحان دینا ہوگا اور اگر وہ اپنے پروفیسن اپنے کام کے ایکزام میں پاس ہوں گے تو ہی ان کا ورک ویزا جاری کیا جائے گا باقی جو تیسرے کٹگری کے لوگ ہیں ان کا کوئی بھی ٹیسٹ کوئی بھی ایکزام نہیں ہونے والا ہے یعنی انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیسرے نمبر والے لیبر کیٹگری کے ورکر ہوں گے تو اب اسی پروسس اسی پرکیریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے سعودی لیبر منسٹری نے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ 128 دیشوں کے لیے ایک ویف سائٹ لانچ کر دی ہے جہاں سے ورک ویزے پر سعودی عرب جانے والے سبی غیر ملکیوں کی جانکاری سعودی عرب جانے سے پہلے ہی اس غیر ملکی کے دیش میں ہی اسی ویف سائٹ پر اپلوڈ کرنی ہوگی یعنی جس کام میں جس پروفیسن میں وہ غیر ملکی سعودی عرب جانا چاہتا ہے اس کام کے لیے غیر ملکی کو اپنے ہی دیش میں سب سے پہلے اقزام دینا ہوگا ایک ٹیسٹ دینا ہوگا اور پھر جو ریزلٹ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کے دوسرے دستاویز جیسے اس کی ڈگری ڈپلوما ایکسپیرینس سیٹیفکٹ یہ ساری چیزیں اس ویف سائٹ پر اپلوڈ کرنی ہوگی جس کے بعد سعودی لیبر منسٹری اس کی جانچ کرے گی اور پھر منسٹری جس کو چاہے گی اس کے ویزے کا اپروول دے گی جسے نہیں چاہے گی اس کا ویزہ جاری نہیں ہوگا اس کے علاوہ عرب جانے والے کئی ہزار لوگوں کے پاسپورٹ کو رد یعنی کینسل کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے دوسرے دیشوں سے سعودی عرب آنے والے لوگوں کے بارے میں سعودی کشٹم آتھارٹی کی طرف سے جاری کی گئی ایک ریپورٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں سعودی کشٹم آتھارٹی نے بتایا ہے کہ دو ہزار تیویس میں ویدیشوں سے آنے والے سعودی شہری اور غیر ملکیوں نے اپنے ساتھ اپنے نجی استعمال کے لیے اور گھر میں استعمال ہونے والے ایک سو ترپن ہزار ٹن سامان ویدیشوں سے سعودی عرب کے اندر لائے ہیں جن کی ویلو جن کی قیمت قریب قریب چودہ عرب ریال ہے اسی طرح سے دوسرے دیشوں سے اپنے دیش کے اندر اپنے نجی استعمال کے لیے لائی گئی چیزوں میں چائنہ پہلے نمبر پر ہے امریکہ دوسرے نمبر پر ہے عرب عمرات تیسرے نمبر پر ہے اور اپنا انڈیا چوتھے نمبر پر ہے وہیں سعودی عرب کے اندر پانچ لاکھ تیس ہزار سعودی شہریوں نے اپنے باڈی آرگن کو ڈونیٹ کرنے کا نامانکن کروایا ہے یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کے اندر جو بھی باڈی آرگنز ہیں اسے انہوں نے ضرورت مند لوگوں کو دان کرنے کے لیے اپنا رجسٹریسن اپنا نامانکن کروایا ہے اس کے علاوہ اومان کی شورا کاؤنسل میں ایک بل پاس کیا گیا ہے یعنی وہاں کی جو اسیمبلی ہے جس میں قانون وغیرہ پاس ہوتے ہیں اس میں ایک نیا بل پاس کیا گیا ہے جس میں وہاں کے لوگوں پر پرسنل انکم ٹیکس لگانے کی بات کہی جا رہی ہے وہیں پاکستانی حکومت نے ودیشوں میں جا کر بھیق ماغنے والے دو ہزار پاکستانی بھکاریوں کے پاسپورٹ کو رد یعنی کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھ میں پاکستانی بھکاریوں کو ودیش بھیجنے والے ایجنٹوں یعنی دلالوں کے پاسپورٹ کو بھی رد یعنی کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ عرب دیشوں میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جانے والوں میں سے نبے پرسنٹ بھکاری پاکستانی ہیں جو باقاعدہ عرب دیشوں کا وزٹ ویزا یا پھر سعودی عرب کا عمرہ ویزا لے کر صرف بھیک مانگنے کے مقصد سے جاتے ہیں تو شاید انہی لوگوں کو انٹرنیشنل بھکاری کہا گیا تھا تو یہ تیس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ نئی ہے اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ایک جارش ہے کہ وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ